السلام علیکم کیسے ہیں آپ ٹھیک ہیں اپنے آپ کو ٹائم دے رہے ہو اپنے آپ کو ٹائم دینا شروع کر دیں اور مسکر آیا کریں زندگی بہتر بن جائے گی آج ہم بات کریں گے کہ جب آپ کی غلطی کی وجہ سے کوئی انسان آپ کو چھوڑ کے چلا جاتا ہے یہاں آپ سے دور ہے آپ سے بات نہیں کرنا چاہ رہا ٹوٹل نراز ہو گیا ہے خاموشی ہو گئی ہے یا چھوڑ کے چلا گیا ہے ٹھیک ہے یا اس نے کہیں اور رشتہ بنا لے آپ کے غلطی کے وجہ سے تو اس چیز پر بات کریں گے کیا کریں ہم ایسا کہ وہ انسان ٹھیک ہو جائے کیا طریقے کار ہے اور ہمیں ایکچلی کرنا کیا ہے رائٹ وے کیا ہے ٹھیک ہے تو سب سے پہلے تو آپ یہ چیز دیکھیں کہ وہ جو آپ نے غلطی کی ہے کیا وہ واقعی غلطی ہے بات میری کو سمجھئے گا آپ کی جو غلطی ہے اس کو سب سے پہلے آپ نے فلٹر کرنا ہے کیوں فلٹر کرنا ہے کیونکہ میرے پاس جو کیسز آتے ہیں نا ان کیسز کے اندر یہی ہوتا ہے کہ ایک دوسرا انسان جو آپ کے چھوڑ کے جاتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ آپ نے یہ غلطی کیا لیکن وہ غلطی آپ کی ہوتی نہیں ہے لائک کچھ لوگ جو ہے نا آپ کے ساتھ چیٹنگ کر جاتے ہیں اور چیٹنگ کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ یہ آپ کی وجہ سے ہوا آپ کی وجہ سے ہم نے یہ کیا ہے ورنہ ہم نہ کرتے تو ایکچولی وہ اپنی غلطی کو چھپانے کے لیے اس کا ملبہ سارا کا سارا آپ کے اوپر ڈال رہے ہوتے ہیں اور آپ اندر ہی اندر گلٹی فیل کرتے ہیں کہ شاید ہماری ہی غلطی تھی شاید ہم نے ہی صحیح ٹائم نہیں دیا شاید ہم نے یہ بات نہیں بولنی شاہیے تھی جس وجہ سے اس انسان نے ایسا کیا تو پہلے تو اپنی غلطی کو فیلٹر کریں ہاں آپ کی غلطی ہے آپ نے کسی انسان کے ساتھ بہت برا کیا ہے بہت برا کیا ہے آپ کی غلطی ہے تو اس کو آپ دیکھیں accept کریں ہاں جی آپ کی واقعی غلطی ہے ٹھیک ہے ایسی different چیزیں ہو سکتی ہیں کسی کے کردار پر ہم نے داگ لگایا کسی کو sometimes physical abuse کیا تو وہ آپ کی غلطی ہے اس غلطی کو accept کریں اور پھر آپ نے کرنا کیا ہے غلطی کو جب آپ نے accept کر لیا ہاں واقعی یعنی کہ filter کر لیا ہمیری گلتی ہے یہ بھی دیکھنا ہے کہ کوئی آپ کی گلتی ہے ہی نہیں آپ پر الزام لگایا جا رہا ہے تو اس کا مقصد ہے آپ کی گلتی نہیں ہے یہ بھی دیکھنا ہے آپ نے گلتی نہیں ہے تو آپ side way ہو جائیں وہ just آپ کو چونہ لگا رہا ہے اور یہ چیزیں ہو رہی ہیں ٹھیک ہے یاد رکھنا اب second چیز جس میں آپ کی گلتی ہے آپ کی گلتی ہے آپ نے گلتی کی ہے تو اس کا right way کیا ہے یاد رکھنا میری بات اس کا right طریقہ یہ ہے کہ آپ کی گلتی ہے تو آپ نے معافی مانگنی ہے میں ہمیشہ یہی بات کرتا ہوتا ہوں کہ لوگوں کے سامنے جھکیں مت لیکن جب آپ کی گلتی ہے تو جھکنا ہے گلتی ہے تو معذرت کرنی ہے معافی مانگنی ہے یہ مقصد تھوڑی ہے کہ آپ گلتی کریں آپ پھر بھی کسی کے سامنے جو ہے نہ معذرتی نہ کریں آپ نے معذرت کرنی ہے اور کم از کم اس انسان سے تین دفعہ آپ نے معذرت کرنی ہے یا sorry کرنی ہے یا منانا ہے اور وہ تین دفعہ یہ نہیں آج منایا کل منایا یا ایک ہی دن کے اندر آپ نے تین دفعہ منا دیا ایسے نہیں کرنا ایک دفعہ آپ نے منایا وہ انسان نہیں مانا اس کو سپیس دیں کم از کم بھی پانچ چھے دن کا سپیس دیں بلکل پھر اس کے بعد مناے اگر نہیں مان رہا پھر آپ تیسری دفعہ بھی میکزیمم یہ میں میکزیمم بات کر رہا ہوں تین دفعہ ویسے ایک دو دفعہ ہی منانا ٹھیک ہوتا ہے اتنا زیادہ نہیں آپ نے منایا چلیں تین دفعہ آپ نے منایا لیکن تین دفعہ ہی منانے پر اگلا انسان جو ہیں آپ کی بات نہیں مان رہا پھر آپ نے کیا کرنا ہے خاموش ہو جاتے ٹھیک ہے پھر نہیں منانا آپ نے تین دفعہ منا لیا نا آپ نے اپنی غلطی کو مانا ہر چیز کر لی انسان ہے آپ سے غلطی ہو گئی آپ نے مان لیا سارا کچھ ہو گیا ٹھیک ہے تین دفعہ منا لیا اب آپ نے کیا کرنا ہے اب آپ نے اس بندے کو ٹوٹل سپیس دینا ہے اور اسپیس بھی کیسا یاد رکھنا اسپیس بھی بڑا سوچ سمجھ کر دینا ہے ایسا اسپیس نہیں دینا کہ جس اسپیس میں اس کو لگے کہ اسٹیل آپ جو ہے نا اسے منانے کے چکروں میں ہیں یا اس کے بیچھے آپ نے منایا دو دفعہ چار دفعہ پائیں دفعہ منا دیا اب آپ نے اس کو اسپیس دینا ہے کیسے دینا ہے کہ کونٹیکٹ نہیں رکھنا اس انسان کے ساتھ آپ نے کیونکہ کونٹیکٹ رکھیں گے انٹیچ رہیں گے تو اس کو یہ میسج جائے گا اور وہ بندہ سیکیور ہوگا اس کو میسج جائے گا کہ اسٹیل آپ ان کے پیچھ ہیں اس کو جس تھوڑا سا آپ نے یہ میسج دینا ہے کہ آپ منا منا کر تھگ گئے اب ریلیکس ہو گئے ہیں اپنی لائس میں یہ میسج دینا ہے کیونکہ جب آپ اس کو لوگ جو ہیں نا سالوں میرے پاس کسی زیادہ سال ہو گیا ہمیں منا رہا ہوں ڈیڑھ سال ہو گیا منا رہا ہوں بھائی کیوں آپ کو اتنا بڑا آپ نے گناہ نہیں کر دیا کسی کا وہ جسٹ اگلا انسان آپ کو برا ٹریٹ کر رہا ہوتا ہے پھر آپ اس کے پیچھے جا رہے ہیں پھر برا پھر پیچھے 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 لگتا لگتا آپ ڈپریشن کا شکار اور ساتھ میں اپسیشن کا شکار ہوتے ہیں ہر وقت سوچ چلتی اس انسان کے بارے میں کیوں وہ آپ کو ریجیکٹ کر رہا ہے بار بار آپ پیچھے جا رہے ہو ریجیکٹ کر رہا ہے تو وہ جو ریجیکٹ کر رہا ہے اس ریجیکشن سے بچنا ہے آپ نے یعنی کہ مکمل خاموشی اختیار کرنی ہے کم از کم ایک مہینے کے لیے ٹوٹلی اس میں نہ آپ نے سپوز کوئی دوست ہے آپ کا نہ اس کے میوچل دوستوں سے رابطہ کرنا ہے نہ اس کی فیملی سے خود رابطہ کرنا ہے ٹھیک ہے کسی اینگل سے آپ نے رابطہ نہیں کرنا کیونکہ جب آپ رابطہ کریں گے اس کو میسے جائے گا کہ یہ اس ٹیل میرے پیچھے آپ نے تین چار دفعہ منا لی اپنی طرف سے فل ایفٹ کر لی اب آپ ڈپریشن کا شکار ہو رہے ہیں بار بار منا کر تو آپ کے لیے بہتر کہ آپ تھوڑا ریلیکس کریں ٹھیک ہے ایک مہینے کا کم از کم آپ نے گیپ دینا ہے اور ایک مہینے کا گیپ دینے کے بعد آپ نے پھر لاسٹ ٹائم کانٹکٹ کرنا ہے کیوں اس کا ریزن یہ ہے کہ دیکھیں آپ کا فرض بنتا ہے آپ نے کسی کو ہرڈ کیا ہے تو آپ اس کے ساتھ کانٹکٹ کریں آپ کا فرض بنتا ہے تو آپ اس کے ساتھ کانٹکٹ کریں ٹھیک ہے کانٹکٹ آپ اس کے ساتھ کریں وہ کانٹکٹ پھر آپ انڈیریکٹ کر سکتے ہیں زیادہ بہتر یہ انڈیریکٹ کانٹکٹ کریں کسی اور کے تھرو کانٹکٹ کیا جا سکتا ہے یہ کوئی اور جو ہے نا وہ کانٹکٹ کر رہا ہے وہ زیادہ چیز بہتر ہوتی ہے بجائے اس کے کہ آپ خود کانٹکٹ کریں یا بیج میں ایک تھرڈ پرسن ہے جو پرسن اس وجہ سے کہ آپ میں یہ سمجھا رہا ہوں کہ اگر آپ ہسپنٹ وائپ ہیں تو تھرڈ پرسن ہو زیادہ بہتر ہے اگر آپ دوست ہیں تو پھر جو ہے نا آپ خود ہی ان کے ساتھ لاس دفعہ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں اگر اس لاس دفعہ وہ مان جاتا ہے سپیس دینے کے بعد اگلے انسان کو ماننا چاہیے کیونکہ اس کو ریلائز ہوگا کہ یہ بندہ خوش ہے اپنی لائے میں آخری دفعہ کانٹیکٹ کر رہے تو اس کو تھوڑا سا ہوگا کہ مجھے اب مان جانا چاہیے یا پھر آ آگے سے وہ شکایتیں کرے گا اگر وہ شکایتیں کرنے لگ جائے آپ نے ایسا کیا ویسا کیا تو اس کا مقصد ہے وہ مان رہا ہے اس کے دل میں آپ کے لیے گنجائش بن رہی ہے شکایتیں کرے تنقید کرے تنز کرے کہ آپ نے کیا یا ایسے میرے ساتھ بڑا برا کیا یہ کر دیا وہ کر دی اتنا ہرڈ یہ وہ اس کا مقصد ہے وہ ابھی شکایتیں کر رہے آپ کی طرف آ رہے تو یہ یاد رکھنا پھر آپ آئیس آئیس سا ان کے ساتھ کانٹیکٹ بڑھا سکتے ہیں اور اپنی معام املاد کو جو ہے نا وہ ٹھیک کر سکتے ہیں لیکن یہ سب کچھ کرنے کے بعد بھی اگر کوئی بندہ واپس نہیں آتا تو اس کا مقصد ہے وہ بہانہ ڈھونڈ رہا تھا میرے حساب سے آپ سے دور جانے کا پھر آپ نے دیکھے ایک دو مہینے اس سارے پرابلم کے پیچھے ضائع کر دیئے نا ایک دو مہینے تین مہینے چار مہینے اب میں آپ کو کہوں گا آپ نے زیادہ وقت اس چیز میں ضائع نہیں کرنا دو تین مہینے ہو گئے چلیں ایک مہینہ آپ اور ضائع کر لیں ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے اور ٹائمز آیا نہیں کرنا آپ نے اپنی لائف میں موون کرنا پھر آپ نے ساری چیزیں ختم کر کے دیکھیں آپ کنٹینیو اپنے افرٹ کر لی ہر چیز کر لی اپنی اپنا بس لگا لیا اور اپنی عزت کو بھی نیچے گرا لیا جو کہ آپ کی غلطی تھی آپ کو گرانا چاہیے تھا میرے حساب سے تھوڑی بہت عزت زخمی ہوئی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں لیکن آپ کنٹینیو کر رہے ہیں کر رہے ہیں تھک گئے ہیں تھک گئے ہیں اس غلطی کا آپ کو آپ کو سزا بھی مل گئی جو اپنے غلطی کی اس کی سزا بھی مل گئی ہے پھر بھی کچھ ٹھیک نہیں ہو رہا تو میں آپ کو کبھی بھی نہیں کہوں گا کہ آپ پھر بھی اس انسان کے بیچے جائیں پھر add the end آپ کو اس سارے سینیریو سے نکل کر اپنی لائف میں جانا ہے بس کہ بس اب یہ ساری چیزیں end ہو گئیں اب میں نے آگے بھڑنا ہے پھر زندگی میں آگے چاہیں ہلا گلا کریں انجوائے کریں زندگی کو جو ہو گیا جو غلطی آپ نے کی ہے آئیں تھا اس غلطی سے سیکھنا ہے آپ نے کوئی بھی غلطی ہے آپ کی نا کسی کے ساتھ بتمیزی کی ہے کچھ بھی کی ہے کسی کی فیملی کے اوپر آپ نے آئندہ وہ چیز آپ نے سیکھ لی کہ آئندہ میں نے یہ چیز نہیں کر لی آئندہ کبھی بھی میں ایسی چیز نہیں کروں گا زندگی کے اندر کیونکہ اللہ ایسے واقعات آپ کے اوپر لاتا اس وجہ سے کہ یہ بندہ سیکھیں وہ غلطی آپ سے نکل نہیں رہی ہوتی آپ کے برین میں وہ چیز subconscious mind میں بیٹھ جاتی ہے اور پھر آپ سے نکل نہیں رہی ہوتی پھر اللہ ایسے واقعات آپ کے ساتھ کرتا ہے کہ لائف ٹائم میرے بندے کو یاد رہے کہ یہ غلطی آئندہ نہیں کرنی تکلیف سے گزار کر اس غلطی کا پھر احساس ہوتا ہے پھر آئندہ آپ لائف ٹائم اس غلطی کو نہیں دورہ ہوگے تاکہ آئندہ کوئی آپ کو چھوڑ کے نہ چلا جائے یا دور نہ چلا جائے ٹھیک ہے مجھے امید ہے آپ نے اس ویڈیو سے کچھ نہ کچھ چیزیں ضرور سیکھی ہوں گی so thank you for watching this ویڈیو آخر میں میری آپ سب لوگوں کے لیے دل سے دعا ہے اللہ آپ کو خوشی آ دے اور آپ کے سارے غم آمین سم آمین اللہ حافظ